بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سوفی ایسی موشن آٹی اینڈسی ہے ہم سے جواز تھا ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی قسمت میں آئی دبارہ آزر ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طریقے کے ساتھ اپنے براوزر میں میں 502 اور 504 کے بیٹ گیٹوے کے ایرر کو کس طریقے کے ساتھ ریموو کر سکتے ہیں فرام یور ٹرام براوزر تو چلتے ہیں ہم اپنے مین ٹاس کے طرح میں آج آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ جب آپ اپنے براوزر میں کچھ اس طرح کا ایرر پائیں کہ بیٹ گیٹوے ایرر پانچ سو تو بیٹ گیٹوے ایرر یا پانچ سو چار بیٹ گیٹوے ایرر تو آپ اس کو کس طریقے کے ساتھ ریموو کر سکتے ہیں اس کا میں آپ کو پورا طریقہ کرتا ہوں گا آپ نے میری ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے تاکہ آپ کو اس چیز کا مکمل پتہ چل جائے کہ آپ اس پرابلم سے کس طریقے کے ساتھ نکل سکتے ہیں تو آپ نے اپنے براوزر اوپن کر لینا جس طریقے کے ساتھ میں نے اوپن کیا ہوا ہے تو یہ تری ڈاٹس ہیں آپ کی رائٹ جانم ہوں گے یہ براوزر کے لوگوں کا ایسے ہوتا ہے کہ جیسے یہ میرے ہیں یہاں پر آن سٹارٹ اپ کے تین ٹیم آئیں گے اس کے بعد یہ اڈوانس کا بٹن لگا ہوئے آپ نے اڈوانس کے بٹن پر کرنا ہے کلک تو کچھ مزید فیچرز اویلیبل ہو جائیں گے کروم کے ٹھیک اس کے بعد آپ نے ان تمام کو دیکھنا ہے تو دیکھیں نہیں دیکھنا چاہتے تو نو پرابلم جسٹ آپ نے سائٹ سیٹنگ بعض کا کچھ اول ورژن کے جو کروم ہے اس کے اوپر کوکیز کی آپشنس جگہ پہ آتی ہے سائٹ سیٹنگ ہے لیکن میرے پاس لیٹیسٹ ورژن ہے اس کا تو یہاں پر سائٹ سیٹنگ آئے گی می بھی آپ کے پاس بھی ایسے ہی آئے تو آپ نے کرنا ہے اس کے اوپر کلک جب آپ کلک کریں گے تو کچھ کچھ اس طرح کا پیچ آپ کے سامنے اوپر ہو جائے گا تو آپ نے allow site to save entry cookies cookies لکھا ہوگا اس کے اوپر کلک کر دینا ہے جب آپ cookies کے بٹن پر کلک کریں گے اس کے بعد مزید کچھ ہوگا اس کے بعد آپ کے سامنے یہ cookies کا جو ہے وہ پیج اوپن ہوگا اس میں see all cookies and sites سے اوپر keep local data اور allow site کرائے گا لیکن آپ نے اس کو کچھ بھی نہیں کرنا جسٹ آپ نے یہ see all cookies and site data لیا ہاں لکھا ہوا ہے اس کے اوپر کرنا ہے آپ نے کلک جیسے میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں جو ہی آپ اس کو پر کلک کریں گے تو کچھ اس طرح دیکھیں میرے پاس بے شمار کام ہے یہاں پر کام کا مطلب ہے کہ میں یہاں پر freelancing کرتا ہوں اور میں اپنا channel بھی چلا رہا ہوں اس کے لباؤ بھی بہت سارا کام ہے تو یہ دیکھیں میرے پاس browser میں بے تہاشا ککیز جو ہیں وہ سیر ہیں لیکن آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ کے پاس کوئی ہے جس کو آپ رموو کرنے سے آپ نہیں ہو سکتا تو آپ نے جس کیا کرنا ہے ساری کی ساری جو ککیز ہوگی وہ آپ کے browser والا تو موبائل والا یہ دیکھیں آگئی اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ آئیکن بناؤ ہے remove mobile والا ڈاٹ کام ڈاٹ پک اس کو پھر پھر کریں گے تو اگر اس کے اوپر پرابلم آرہا تو یہ بیب سائٹ بلکل صحیح ٹھیک کے ساتھ browser میں اوپن ہونا شروع ہو آتا ہے زیادہ طور پر 75 پلس جو پرابلم میں پر آتا ہے اس کی دوپی سیئر ہونے کی رجائے سے تو اس کے ذریعے بھی آپ اس کو remove کر سکتے ہیں اگر آپ کو نہیں پتا چار رہا کہ یہ کیوں آرہ آرہ ہے تو تمام سائٹ کے اوپر جو بھی پرابلم ہوگا بیٹ گیٹ وے کا جو ایرر آئے گا 502 502 کا یا 504 کا جو ایرر آئے گا وہ remove ہو جائے گا لو پرابلم تو اس کے علاوہ میری اور بھی بہت ساری ویڈیوز ہیں جو ورڈ پریس کے متعلق انفرمیشن میں دے رہتا ہوں اس میں جو پرابلم آتی اس کو سارل کرنے کے لیے تو جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میری چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ آپ کو میری تمام ویڈیوز کی انفرمیشن جو ملتی رہے اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر لازمی کک کریں تاکہ نوٹیفکیشن بھی آپ کو ملے اور اس چیز آپ کو پتا چل جائے کہ کسی ورڈ پریس یا اور معلومات دی انفرمیشن جو ہے وہ آپ ملے اور آپ اس کو پسند بھی کریں گے اور آپ کے اس پر بھی آپ کو ملے گا انشاءاللہ تو آخر میں میں پھر جو لوگ مجھے فیس بک پیس دیکھ رہے ہیں فیس بک پیس لائک شیئ اور اس کے علاوہ کومنٹس کی کریں تاکہ مجھے پتا چلے کہ جن کن لوگوں نے میری ویڈی کو اپسان کیا ہے اور کن لوگوں نے میری ویڈی کو اپسان نہیں کیا اگر یہ میری معلومات آپ کی میری ویڈی اچھی لگ تو میرے چینل کو ضرور موسیقی